پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ ہنزلہ کیا بات ہے تو کیوں ایسا کہتا کہ اے صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو دنیا سے دل کٹ کے آخرت کر متوجہ ہو جاتا ہے خدا کی رغمت حاصل ہو جاتی ہے لیکن جیسے ان سے اٹھ کے گھر آتا ہوں اپنے دکان دفتر میں آتا ہوں اپنے دنیا کے کام کاج میں آتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی جو پہلے رسول اللہ کی محفل میں تھی تو ایسا لگتا ہے کہ دل کی کیفیت الگ الگ ہے آپ کے سامنے تو کیفیت الگ ہے آخرت کی توجہ ہے گھر آکے دنیا داری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں توجہ بڑھ جاتی ہے تو منافقت اسی کو تو کہتے ہیں کہ ایک کیفیت الگ دوسری کیفیت الگ تو مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے یہ سن کے یہ نہیں کہا اوہ تم تو بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو گئے چھا چھا تمہاری یہ بیماری ہے چلو 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 آج ہمیں کوئی کہا یہ کہیں کہ ہاں یار آپ تو واقعی بڑی بڑی بری حالت میں جا رہے ہیں مطلب آپ کیونکہ آپ نے سامنے دیکھا آپ نے آپ کو دیکھا اور صدیق اکبر نے فورا اپنے آپ پر نگاہ ڈالی ان کی بات سن کے ان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اپنے آپ پر نگاہ ڈالی اور فورا کہنے لگے ہنزلہ یہ حالت تو میری بھی ہوتی ہے میں بھی رسول اللہ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو آخرت کے دل جوڑ جاتا ہے جب رسول اللہ سے گھر کی طرف آتے ہیں گھر میں بچوں کے سامنے مشغول ہو کر وہ کیفیت نہیں رہتی جو وہاں ہے چلو ہم دونوں چلتے ہیں رسول اللہ کے پاس یہ تربیت ہے آج اگر ہمیں کوئی اپنا مرض بیان کرے ہم کہاں یار واقعی تو بڑا گناہ آ رہی یار اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے میں تو اس سے بڑا پاپی ہوں بھائی چلو یار کسی بڑے کے پاس چلتے ہیں صدیق اکبر جیسے داخل ہوئے ہیں ہنزلہ ساتھ ہیں ہنزلہ داخل ہوتے ہی فرما کہنے لگے نافق ہنزلہ یار رسول اللہ نافق ہنزلہ ہنزلہ منافق ہو گیا ہنزلہ منافق ہو گیا رسول اللہ نے وہی جواب دیا جو صدیق اکبر موں کے موں سے نکلا تھا سبحان اللہ ہنزلہ یہ بات تو کیوں کہتا ہے کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسی فرمایا ہے سبحان اللہ انظرہ کیا بہت ہے کیوں ایسا کہتا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں دنیا سے دل کٹ جاتا ہے بس اللہ کے قرب کی کوشی میں لگ جاتے ہیں وہاں کہ ایک غلب آخر تاری رہتا ہے لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کے اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو دنیا تاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت قلب کی نہیں رہتی جو آپ کے پاس ہوتی تو یہ تو منافق کی علامت ہے کہ کیفیت دل کی الگ الگ ہیں تو یا رسول اللہ ہنظرہ تو منافق ہو گیا دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے پاک ہو جانا چاہتے ہیں آج ہم سوچتے کہ کوئی بات نہیں ہے کان لپیٹو لوگوں کو تو نہیں پتا چلنے دو نہیں بہوقوفی ہے اس لئے کہ موت آگئی تو پھر کہاں سے بچو گے پھر کون تمہیں بچائے گا دنیا میں اگر آپ کے اندر کوئی ایپ خرابی اس کو فکس کر لو کسی دردمند کے پاس جا کے اصلاح لے لو کہ یار یہ میرے اندر خرابی ہے مجھے بتائیے کیسے بچوں اس لئے کہ مرنے سے پہلے پہلے ٹائم ہے اگر وہ وقت ضائع کر دیا یہ سوچ کے یار کسی کو پتا نہیں ہے ہم تو بڑے بڑے متقی پریزگار مشہور ہیں یار چلنے دو کوئی بات نہیں چلنے دو نہیں کب تک چلو گے یہ چلنا ہمیشہ کا نہیں ہے کئی نہ کئی گاڑی تمہاری سٹاپ ہونی ہے جب سٹاپ ہوئی اب بچنے کی کوئی صورت نہیں اصلاح کا وقت ختم ہو چکا ہے اس لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی نگاہ آخرت پر تھی اور یہ چند سانسوں پر تھی کہ سانس پتا نہیں کب کھچ جائے تو اس لئے فکر ہوتی تھی پہلے پہلے اصلاح ہو جائے پہلے پہلے سمر جائیں اور رسولہ موجود ہیں ان کے پاس جا کے پہلے سے بتا دو یار رسولہ یہ دل کی کیفیت ہے آپ درست کر دیجئے یہ نہ ہو کہ موت آگے تو اللہ کے سامنے جواب کون دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فرمایا ہنزلہ ساتن فساتن یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے کبھی کیفیت دل کی یہ ہوتی ہے کہ ایک آخرت کا غلبہ ہو جاتا ہے کبھی کیفیت دل کی یہ ہو جاتی ہے کہ دنیا داری میں انسان لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ساتن فساتن اسی طرح کی دونوں طرح کی کیفیت رکھی ہیں اور مقصد ظہر اس سے یہی ہے کہ آخرت کا بھی حق ادا ہوتا رہے دنیا داری کی بھی حق ادا ہوتے رہے کیونکہ حق دوتا رکھی ہیں ایک اللہ کا حق ہے ایک اللہ کی مخلوق کا حق ہے انسان پر غلبہ جب آخرت ہوتا ہے تو اللہ کی حق کو پورا کرنے لگتا ہے غلبہ دنیا ہوتا ہے تو دنیا داری کے حقوق پورے کرنے لگتا ہے تو اللہ نے چونکہ دونوں کیفیت اس لئے رکھی ہیں تاکہ دونوں حقوق پورے برابر ہوتے چلے جائیں فرمایا ساتن فساتن اسی طرح کی گھڑی ہے گھڑی گھڑی میں ایسی کیفت رہتی ہے اور فرمایا کہ اگر وہی کیفت جو میرے پاس تمہاری رہتی ہے تمہارے گھروں میں بھی اگر وہ کیفتاری ہو جائے تو تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر لوگوں کو اتلف کر کے جنگلوں کے کے نکل جاؤ اپنے بگربان پھار لوگے تم وہاں چیختیں چلاتے پھر ہو کہ اپنے خدا کو یاد کرنے کے لیے لیکن اللہ نے تمہیں بہت اعتدال بیلنس کے ساتھ رکھا ہے تاکہ تم اللہ کے بھی حق ادا کرو اور اللہ کی بندوں کا بھی حق ادا کرو اللہ اتبر تو دیکھو صاحبہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نظر اپنے آپ پر ہے دوسرے پر نہیں ہنزلہ نے کسی دوسرے پر منافقت کی شرط نہیں لگائی ان پر کسی دوسرے کو منافقت کی جو ہے وہ الزام نہیں دیا اب وہ بکر اچھا آپ بھی منافق ہے اچھا آپ پر بھی کیفت ہوتی ہے آج یہ آپ پر بھی کی کیفت ہوتی ہے نہیں بس اپنی کیفت کی فکر کی اور وہی سوال لے کر پہنچ گئے وہی سوال لے کر پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہ یہی صاحبہ اکرام کی تربیت اور یہی مومن کا ایمان مومن کا ایمان